بھارت میں باپ نے بچے کو جنم دے دیا صحیح سن رہے ہیں آپ کوئی ڈاکٹرز ہمیں یہ ہمارے علمی اضافہ فرما دیں کہ معاملات بنے کیا تھے لیکن سوالیہ نشان پھر وہیں پہ ہی ہے جو آپ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بچہ جو آیا ہے اس دنیا میں وہ بچہ کہاں سے آیا یہ وہی حقیقت ثابت ہو گئی جو ہمارے ماں باپ بتایا کرتے تھے کہ بچے آپ کو ایک پڑی نیچے پھینک کر گئی ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کو لازمی توجہ کے ساتھ سنیے گا بھارت نے ایک ایسا کارنامہ سرانجام دے دیا ہے جس کی نہ ہم امید لگا سکتے تھے اور نہ ہی امید کر سکتے تھے چونکہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے جو بھارت نے کر دکھایا وہ شاید پاکستانی کبھی نہ کر پائیں یہاں تک کہ امریکن یہاں تک کہ چائنیز بھی کبھی ایسا کارنامہ سرانجام نہ کر پائیں جو بھارت نے کر دکھایا ہے چونکہ مودی صاحب کی حکومت ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے جی ہاں میں اسی خبر کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جو خبر آپ کی نظروں سے پہلے بھی گزری ہوگی لیکن اب کی بار کچھ یونیک بتاتا ہوں آپ کو بھارت میں باپ نے بچے کو جنم دے دیا صحیح سن رہے ہیں آپ بلکل صحیح سنا آپ نے بھارت میں باپ نے بچے کو جنم دے دیا دوبارہ بتاؤں بھارت میں باپ نے بچے کو جنم دے دیا جی ہاں بلکل ایسا ہی ہوا ہے یہ بہت دنوں سے گردش کر رہی ہے خبر کہ بھارت میں باپ نے بچے کو جنم دے دیا ہے اب سوالیا نشان جہاں پہ ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے مجھے کمٹس میں لازمی بتائیے گا کہ کیسے ممکن ہوا یہ سب کچھ چیڑے پہ سمائل آگئی میرے خیر آگے بڑھتے ہیں کہ ہوا کیا معاملہ کہاں پہ یہ بچہ پیدا ہوا اور کون تھا یہ ٹرانس جنڈر تھا باپ کون تھا یہ سارے معاملات میں آپ کو بتاتا ہوں نئی دھلی بھارت میں ٹرانس جنڈر باپ نے صحت مند بچے کو جنم دے دیا بھارت میں یہ پہلا ٹرانس جنڈر جوڑا ہے جن کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے ناصرین یہ معاملات کچھ یوں تھے کہ دو ٹرانس جنڈرز نے شادی کی تھی یعنی کہ دونوں گے تھے یعنی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں جو ہم پاکستانی کہتے ہیں کہ دونوں خسرے تھے جی ہاں بلکل دونوں گے تھے وہ اور یہ کافی دنوں سے سوشل میڈیا پہ تصاویر وائرل ہو رہی تھی جب وہ ٹرانس جنڈر باپ پریگنٹ ہوا تو اس کی تصاویر سوشل میڈیا پہ اور گوگل پہ اپلوڈ ہونا شروع ہو گئی تھی اور جیسے سوشل میڈیا پہ خبریں آئیں کہ باپ پریگنٹ ہو گیا ہے تو بہت تہلکہ مجھ چکا تھا سوشل میڈیا پہ اور بہت سے لوگ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ ہم بھی دیکھیں گے کہ یہ کون ہے کیسے بچہ پیدا کر سکا ہے تو بعد میں جیسے ہی سوشل میڈیا پہ ان کپلز کا انٹرویو آیا تو انہوں نے بتایا کہ ٹرانس جنڈر باپ تھا جس نے بچے کو جنم دیا ہے یہ ہمارے علم میں اضافہ فرما دیں کہ معاملات بنے کیا تھے لیکن سوالیہ نشان پھر وہیں پہ ہی ہے جو آپ سمجھ بیٹھیں اچھا خیر وہ اب بچہ تو پیدا ہو گیا ہے اب جو تصاویر تھی وہ بھی آپ یہ چلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ تصاویر جب وہ ٹرانس جنڈر پریگنٹ تھا تو اس کی تصاویر کا اس کا ایک شوٹ کیا گیا فوٹو شوٹ ہوا ہے اس کا اور وہ سوشل میڈیا پہ تصاویر اپلوڈ ہوئی اور جیسے ہی بچے کا جنم ہوا اس کے بعد بہت سے میڈیا پرسنز نے یہ سوالات کیے کہ آپ کا بیٹا میل ہے یا فی میل اس کے جواب میں کوئی جواب نہیں ملا کسی میڈیا پرسن کو جواب نہیں ملا ابھی تک امید لگا کے بیٹھا ہے بہارتی میڈیا کہ کبھی تو ہمیں جواب ملے گا کہ بچہ کون ہے اس کا جنڈر کون سے ہے میل ہے فی میل ہے یا کوئی اور جنڈر ہے ابھی تک یہ تصدیق نہیں ہو پائی آپ کو میں آخر میں ایک اہم چیز بتا دیتا ہوں یہ بہت انفرمیشن کے لیے ہے بہت اہم ہے ٹرانس جنڈر بھارتی جوڑا تین سال سے ساتھ تھا جو مرد تھا اس کا نام تھا زیا جو کہ ایک مرد تھا جو جنس تبدیل کر کے عورت بن گیا تھا جبکہ زاہد ایک عورت تھی جو اپنی جنس تبدیل کروا رہی تھی اسی دوران حمل ٹھہر گیا اور ٹرانس جنڈر جوڑے نے ہارمون تھیرپی کے ذریعے اپنی جنس تبدیل کروا اور اس کے ذریعے اپنی جنس تبدیل کروا کے اس نے بچے کو جنم دیا اور یہ سارے معاملات تھے جو میں نے آپ کو انڈ پہ وضاحت کر دی اس حوالے سے جو اپ ڈیٹس آئیں گی بچہ بچے کا جنڈر کون سا ہے یہ میں ضرور آپ کو بتاؤں گا ایک اور ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور میں اب آپ کو کمنٹس میں پوچھنا چاہا رہا ہوں کہ بچہ جو آیا ہے اس دنیا میں وہ بچہ کہاں سے آیا یہ وہی حقیقت ثابت ہو گئی جو ہمارے ماں باہ بتایا کرتے تھے کہ بچے آپ کو ایک پڑی نیچے پھینک کر گئی ہے جب بچپڑ میں بچے سوال کرتے ہیں کہ بچے پوچھتے ہیں پیرنٹس سے کہ ہم کیسے آئے ہیں تو وہ ماں باہ بتاتے ہیں کہ آپ کو اللہ میاں نے اوپر سے پھینک ہے تو اب بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں تو ان سوالوں میں سے ایک سوال وہ ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اور اس سوال کا جواب آپ خود ہی دے دیں تو بہتری ہوگی اسی کے ساتھ ایجادت چاہوں گا اللہ نکر